اسلام علیکم حدیث دل میں خوش آمدید میں ہوں ڈاکٹر افتخار دوستو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے لئے جو ویڈیو پیش کی تھی وہ تھی ناموں کی تبدیلی جس کا لنک اب آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے اور آج کی ویڈیو ہے کام میں اسمت اچھا دوستو انسان کی زندگی میں باز کات ایسے واقعات کو شروع نما ہوتے ہیں جو اس کی سوچ اور رویے میں ایک مستقل تبدیلی کا باعث بن جاتے ہیں آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا ہی واقعہ سنانے لگا ہوں یہ کوئی لگوک پچیس برس پہلے کی بات ہوگی کہ برطانیہ میں سرجری کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد مجھے وہیں پہ ایک ہسپتال میں کنسلٹر سرجن کی جوب مل گئی یہ نئی جوب شروع ہونے میں ابھی دو تین ہفتے باقی تھے کہ ایک دن مجھے ہسپتال سے فون آیا کہ جوب جوائن کرنے سے پہلے مجھے ہسپتال کے چند ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کر کے وہاں کی روٹین اور طریقے کا کو سمجھنے کی صورت ہے ڈپارٹمنٹس کی اس فیرست میں اکثر تو بالکل روٹین کے شعبے تھے لیکن آخر میں ایک نام پڑھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ یہ موچری یعنی مرتا خانہ تھا میں نے سوچا کہ وہاں میں دیکھنے یا سمجھنے کو آخر ایسی کیا چیز ہوگی اور ویسے بھی ابھی کچھ دن پڑھے ہیں میں کس دن جا کے پھر دیکھا ہوں گا لیکن باقی کام مکمل کرتے کہتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور میں ہی جوائننگ میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا اب مجھے فکر ہوئی کہ موچری کو تو ابھی تک وزٹ ہی نہیں کیا لیکن دل میں یہ بات بھی تھی کہ نشتہ کی طرح جب دل کرے گا جا کے دیکھ لوں گا نشتہ میں بھی جب ہم لوگ سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو موچری میں مانی ہوا کرتا تھا ہم جب دل کرتا تھا مانی کو بلا لیتے تھے ہم اس کے ساتھ مزاق بھی کرتے کبھی کبھی تو اس کا سائیکل لے کے بھاگ جاتے تھے مانی ہمیں نیٹ بھی پڑھنے کے لیے بونز وغیرہ بھی دیتا تھا اور موچری کے باقی کام بھی کرتا تھا میں نے دل میں سوچا کہ یہاں تو میں کنسلٹنٹ سرجن ہوں کبھی بھی ٹائم نکال کے یہاں کے مانی کو کہوں گا کہ یار دس منٹ میں مجھے موچری کا ایک چکر لگوا دے تاکہ یہ رسمی کاروائی بھی پوری ہو اور ویسے بھی ایک موچری اسسٹنٹ بلا ایک سرجن کو کیا بتائے گا دوستو لیکن جب میں نے موچری فون کیا تو مجھے پہلا جھٹکہ تو تب لگا جب وہاں کے مسٹر جونز نے مجھے بتایا کہ اگلے دو دن تو مجھے ٹائم نہیں دے سکتے البتہ جمعے کو صبح گیارہ بجے وہ مجھے ووچری کی وزٹ کے لیے پنتہ لیس منٹ دے دیں گے خیر میں کچھ کچھ ناراض اور کچھ کچھ حیران جمعے کو جب وہاں پہنچا تو مسٹر جونز سکراب سوٹ پینے اپرن لگائے میرے لیے وہاں پہ پہ پہلے ہی سی تیار کھڑے ہوئے تھے انہوں نے پہلے تو سلائٹ پہ مجھے دس منٹ کی پریزنٹیشن دی کہ موچری ہوتی کیا اس کے کتنے سیکشن ہوتے ہیں کس حصے میں کون سا کام ہوتا ہے لاشیں کتنی گزمگی ہوتی ہیں ان کی شناخت اور محفوظیت کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیا جاتے ہیں اگر کسی لاش کو جلانا یعنی اس کی کریمیشن مقصود ہو تو پھر کریمیشن کے درمیان لاش کا کون سا حصہ کس درجہ حرارت پہ راک بن جاتا ہے اور اگر کبھی برسہ کو کوئی لاش دکھانی ہو تو پھر برسہ کے جذبات کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت 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 کچھ اس کے بعد انہوں نے مجھے موچری کا تیس منٹ کا وزٹ کروایا اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دکھایا مسٹر ایم جونز کے موں سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ مجھے یہ احساس دلارہ تھا کہ میں تو بالکل ہی جائل ہوں مجھے تو بنیادی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے آخر ہم وزٹ مکمل کر کے لابی پہنچے تو مسٹر جونز نے مجھے کہا کہ ان کے پاس ابھی پانچ منٹ ہیں اگر میں کوئی سوال پوچھنا چاہوں میں نے ایسے ہی بس کوئی آئیں بائیں شائیں کی اور پھر پینتالیس منٹ مکمل ہونے پر انہوں نے نہایت شائسگی سے میں لے لئے بائے جانے کا دروازہ کھولا اور مجھے خدا حافظ کہہ دیا میں نے ان کا شکریہ دا کیا اور موچری سے بائے نکلایا اور پیچھے موچری کا دروازہ بند ہونے کی آواز سے بے نیاز وہ کھڑا حیران پریشان سوچنے لگا کہ یہ پچھلے پنتالیس منٹ میں میں ساتھ ہوا کیا ہے ان پنتالیس منٹوں نے تو میرے دماغ میں ایک حلچل مچا دی تھی مجھے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی کام یا کوئی انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا بلکہ اہم بات تو یہ ہے کہ کرنے والا اپنا کام کتنی توجہ قابلیت اور منت سے کہتا ہے بے توجہی اور غیہ ذمہ داری ہر کام کو بے توکیر کر دیتی ہے اور اسے کرنے والا کبھی بھی فیکے شوکے یا پیجے کی سطح سے بلند نہیں ہو سکتا جبکہ اسی کام کو اگر اس کے حق کے مطابق توجہ قابلیت اور دلچسپی سے ادا کیا جائے تو کوئی بھی ٹوم ڈینی یا بل حیثیت میں بلند ہو کے مسٹر جونس بن جاتا ہے عزیز دوستو ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ توجہ لگن اور دھیانتداری سے کام کرنے کی بجائے اپنے جان چھڑانے یا سے پیسے کھرے کرنے یا پھر ڈیوٹی کا ٹائم پورے کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں پلمبر یا بیوروکریٹ ہوں الیکٹریشن ہوں یا چائے کار مکینیک ہوں سب بس ایک چالو سا کام کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مکینیکہ کا کسی کار کا دیوازہ مرمت کے لیے کھولے گا تو پھر مجال ہے کہ اس کو احتیاط کے ساتھ تمام فٹنگز کا خیال رکھتے ہوئے بند کریں یہی وجہ ہے کہ ایک محتویٰ کھلنے کے بعد وہ دیوازہ ہمیشہ کٹ 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 کٹا رہے گا پلمبر یا الیکٹریشن ہزارات بھی اپنے کام کو درست طریقے سے سمجھے بغیر بے توجہی سے انجام دیں گے نتیجہ تن اس کام میں کئی بنیادی غلطیاں رہ جائیں گی اور وہ کام ہمیشہ کا ایک رونا اور ایک پریشانی بن کے رہ جائے گا بہت پڑے لکھے اور جو پروفیشنل ازارات ہیں وہ بھی اپنا کام بے توجہی اور بے دلی سے کرتے ہیں اور اپنے رویہ کی آگے وضاحت یہ دیتے ہیں کہ جی اتنی تنخواہ میں بس اتنا ہی کام ہو سکتا ہے حالانکہ اسی ملازمت کے لئے جب وہ سو سو سفاشیں کروا رہے تھے تو ان کو اس جوپ کی تنخواہ کا اچھے طریقے سے علم تھا ڈاکٹر ازارات بھی اپنے شعبے میں بہترین صلاحیت حاصل کرنے اور جدید تحقیق سے آگاہ رہنے کی کاوش تھوڑی بہت ہی کرتے ہیں اور اکثر اپنے پیشنٹ کے بارے میں ان کی توجہ بہت ستائی اور ناکافی ہوتی ہے اسازہ اکرام کی توجہ بھی اکثر طلبہ کی تعلیم متعبیت کی بجائے شام کو ان کے ٹوشن سینٹر پہ رہتی ہے اور وہاں پہ بھی بچوں کو پڑھانے کی بجائے آمدن بڑھانے پہ غور کرتے رہتے ہیں غز بے ہیسی غیر ذمہ داری انپروفیشنلزم کی اس دعوے میں چھوٹے بڑے پڑے لکھے آنگوٹا چھاپ سب بکٹر دوڑے چلے جا رہے ہیں محترم دوستو ایک ذمہ دار محذبت رکھی آفتہ معاشے میں آپ ایک سویپر کو بھی اوئے کہہ کے نہیں بلا سکتے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر شخص اپنے کام کو ایک سائنس کی طرح سمجھتا اور فرس سمجھ کے پروفیشنل طریقے سے ادا کرتا ہے آپ وہاں ایک ٹوائلٹ صاف کرنے والے سے بات کر کے تو دیکھیں وہ پندرہ منٹ میں آپ کو ٹوائلٹ کی صفائی کے اوپر علم پر مبنی ایک ایکسرہ لیکچر دے گا کہ آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ ٹوائلٹ کی صفائی تو ایک باقاعدہ سائنس ہے اور پھر جب وہ صفائی کر کے باہر نکلے گا تو محنت اور نیک نیتی سے اس کا سرفخص سے بلند ہوگا اور وہ آپ کو دیکھ کر نظروں میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ دیکھیں اس ٹوائلٹ کو میں نے صاف کیا ہے اس میں کوئی غلطی نکال کے دکھائے ایسے میں کوئی اس کو اوئے کیسے کہہ سکتا ہے وہ اپنے کام کا ماہر ہے اپنا کام مہارت اور توجہ سے کرتا ہے اسی لیے ماہروں یعنی پروفیشنلز کی کتار میں عزت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے برعکس جب کسی کام کو بے توجہی بدنیتی اور بغیر کسی منداصی مہارت کے ساتھ کر کے اس کو بے توکیر کیا جاتا ہے تو کام کرنے والا بھی اپنی عزت گھوا کر رفیق صاحب سے فیکہ شوکر صاحب سے شوکی اور پیویس صاحب سے پیجہ بن کے رہ جاتا ہے اسی لیے محضر معاشیوں میں انسانوں کو ان کے پیشے کی بنیاد پر چھوٹا بڑا نہیں سمجھا جاتا بلکہ لوگ بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ باربر، کک، فارمر، پوٹر، ٹیلر، شیپرڈ اور شومیکر لکھتے ہیں بتاتے ہیں اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کام میں عظمت کی یہ روایت اسلامی معاشروں کا بھی طرح امتیاز رہا ہے بہت سے عربی نام جیسے حداد، یعنی لوہار، نجار یعنی بڑھائی، خباز، یعنی نانبائی، اسکاف یعنی موچی اور حارس جس کا مطلب کاشتکار ہے ہمیں اپنے پیشے سے محبت، اخلاص کی اب بھی یاد دلاتے ہیں لیکن محترم دوستو افسوس کہ ہم سماجی، اخلاقی اور معاشراتی تباہی کی سیڑھیوں سے نیچے گرتے گئے تھے ان ناموں کے معنی اور ان کی اہمیت کو بھلا بیٹھے ہیں کام اور کام میں دیانتداری کو عظمت سمجھنے کی بجائے ہم شارٹ کارڈ، دولت اور جھوٹے سماجی میاروں کے پجاری بن کے بیٹھ گئے ہیں محترم دوستو آئیے ہم اپنے کام میں پرائیڈ لینا شروع کریں اس کے لیے اہد کریں کہ ہم اپنے کام کو درست طریقے سے سمجھیں گے اور اس میں مہارت حاصل کریں گے پھر اس علم، سمجھ، بوجھ اور مہارت کو اپنا کام نیک نیتی، مینت اور بہترین طریقے سے کرنے کے لیے استعمال کریں گے اپنا کام خواہو کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اتنی اندگی سے کریں گے کہ ہم سب کو فقر سے یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ کام میں نے کیا ہے اور میں نے یہ کام بہترین میار کے مطابق کیا ہے کوئی اس میں غلطی ڈھونڈ کے دکھائے یہی لوگوں اور خدا کی خوشنودی کا راستہ بھی ہے اور پروپیشنل کامیابی کا بھی تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائکرم اس کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت دیانت داری سے بہت بہت خیال رکھئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ